اس سرکار نے پچھلے پانس سال میں جو اپنا گھوشنہ پت جاری کیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دوگنی ہو جائے گی آج ہم دو ہزار بائیس میں ہیں چھٹما بجٹ پیس ہو رہا ہے کیا سرکار بتائے گی کہ ہمارے کسانوں کا ان کی فصل کا اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئے دوگنی ہو جائے گی اس کا جواب کیا ہے سرکار کے پاس جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے اور لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے جو قیمت دالوں کی ہے تیل جو خریدا جاتا ہے اس کی قیمت ڈیزل پیٹرول کی قیمت سیمنٹ کی سٹیل کی اور لگاتار آپ دیکھیں گے مہنگائی بڑی ہے ان کے لگاتار بجٹ آنے سے گاؤں میں اداسی ہے ہمارا نوجوان جو امید لگا کر کے بیٹھا تھا نوکری اور روجگار ملے گا آخروں میں تو دکھائی دے رہا ہے کہ نوکری اور روجگار ہیں اگر سرکار کے آکڑے دیکھیں تو آخروں میں تو دکھتا ہے لیکن زمین پر گاؤں میں ابھی بھی بڑے پیمانے پر نوجوانوں کے ہاتھ میں کام نہیں ہے روجگار نہیں ہے نوکری نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے اتہا پردیس کو انفرسیکچر میں یا گریب کی مدد کیلئے یوجنا چلانی چاہیتی وہ سرکار نہیں چلا پا رہی ہے جو گریب ہیں جنہیں وعدہ کیا تھا کہ گہوں بھی ملے گا چاول بھی ملے گی وہیں تیل بھی کھانے کو اچھا ملے گا چینہ بھی ملے گا اور اگر ہم آکڑے دیکھیں سرکار کروڑوں بتا رہی ہے کہ اتنے کروڑ لوگوں کو گریبوں کو پہنچایا ہے انہوں نے اناج کیا یہ سرکار لگاتار چلائے گی کہ نہیں چلائے گی اور شاید گریب بچوں کی اتنی دردسہ پڑھائی کی کبھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی پانس سال میں ہوئی ہے اور اس بجٹ میں بھی نہیں لگتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی بہتر ہو پائے گی یہ جو بجٹ ہے دلی سے جو مدد ملتی اس کا بھی ایڈیشن بجٹ ہے یہ جو چھے لاکھ کروڑ کے لیے تعلیم بج رہی ہیں وہ دلی کے بجٹ کو جوڑ کر کے بجٹ ہے اور پھر کل بھی میں نے کہا تھا کہ دلی کی سرکار کی مدد کیا ہے اگر ممبئی سے لے کر کے دلی تک ایکسپریس میں بن رہا ہے تو یوپی کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے یوپی کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور ابھی بھی جو پرانی سرکار کے کام تھے وہی دکھائی دے رہے ہیں سینی سکول کوئی نیا نہیں بنا اگر کوئی سینی سکول کے لیے بجٹ دیا گیا ہو تو بتا وہی پرانی سرکار کے جو سینی سکول ہیں وہی ہیں میڈیکل کی جو ویوستہیں تھی گریبوں کے لیے یہ دعویٰ کرتی ہے سرکار کی میڈیکل کالیج لکھنو میں اتنے او پی ڈی ہیں اتنی سنکھیا میں پی جائی میں لوگ آتے ہیں اتنی سنکھیا میں لوگ آپ کے لوئییں انسٹیٹوٹ میں علاج کرانے آتے ہیں لوگ لاکھوں کی سنکھیا میں لکھنو اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ جلے اس طرح پہ جو آپ کے اسپطال ہونے چیئے وہ برواد ہو گئے ہیں پچھلے پانچ سال میں دھوکہ ملا یہ آکڑوں کا ایک مکڑ جال ہے جس میں آپ ڈھونڈتے رہیے آپ کے لئے کیا ہے آپ ڈھونڈتے رہیں گے آپ کو ملے گئے نہیں آپ کے لئے کیا ہے سوال یہ ہے کہ کسان کی آئے دوگنی کب ہوگی ہمارے اتبادیس کے نوجوان ان کو نوکری روزگار کم ملے گا آج بھی بڑے پیمانے پر بھرتیاں سرکار نہیں کر پائی پیپر آؤٹ ہوئے اور ایسا ہی جیسی بھرتی سوچئے اتنی تیاری کے ساتھ کی گئی ہو اور اس میں گھوٹالہ ہو گیا ہو سو کے لگوگ لوگ پکڑے جا چکے ہیں اگر سو تک کے لوگ پکڑے جا چکے ہیں سرکار یہ جانتی ہے کہ ایسا ہی بھرتی میں کرپشن ہوا ہے illegal means سے لوگوں کو پاس کیا گیا ہے تو اس پریشہ کو کینسل کیوں نہیں کر رہے ہیں اس سرکار نے pink booth ونوائے 1090 کا بجٹ برباد کر دیا آشا جوتھی کیندر برباد کر دیئے 181 میں جو پریاد بجٹ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے آج سب سے زیادہ ncrv کے آکڑے کہتے ہیں جو ncrv کے آکڑے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محلاؤں پر بچیوں پر گھٹنا ہے اگر کہیں ہو رہی تو اترپردیس نمبر ون ہے اور دوسرا جو پچھلے سال کا آکڑا ہے اگر اس آکڑے کو آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ ہتھیاں اگر کسی پردیس میں ہوئی ہیں تو وہ اترپردیس میں ہوئی ہیں یہ ncrv کا ڈاٹا کہتا ہے جس سرکار نے لیپ ٹاپ میں نوجوانوں کو دھوکا دیا ہو جس سرکار نے سمارٹ فون میں دھوکا سرکار کو دیا ہو اس سرکار سے کیا امید کریں گے آپ میں نے آپ سے کہا ہے یہ چھٹا بجٹ ہے اور سب کچھ گھٹا ہے اس میں اور یہ بجٹ نہیں یہ بٹوارہ ہے موسیقی